بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو می چینل شمائلہ کزین کیسے ہیں آپ سب انشاءاللہ بہت اچھے اور بہت مزے میں ہوں گے میں اپنی بیوٹیفل یوٹیوب فیملی کے ساتھ دوبارہ سے بیوٹیفل مری کا ولوگ لے کر آئی ہوں آج میں آپ کو مری کے جو مال روڈ ہیں اس کی سیر کراؤں گی چلی آئیے سب سے پہلے تو ہم اس گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں یہ جو گاڑیاں ہیں یہ مری کے مال روڈ پہ ہی کھڑے ہوتی ہیں یہ آپ کو بٹھا کے لے جاتی ہیں اور جو آگے نیو مری کا راستہ ہے یا جو دور دور ہوتیلز وغیرہ بنے ہوئے یہ سب وہ ہوتیلز وغیرہ سب آپ کو دکھاتی ہیں اچھا جیسے یہ چلنا شروع ہوتی ہے تو یہاں پہ جو موجود بچے ہیں جو کچھ نہ کچھ بیچ رہے ہوتے وہ آتے ہیں اور بیک پہ آکے کھڑے ہو جاتے ہیں گاڑی کے ساتھ ساتھی چل رہے ہوتی اچھا اب ہماری گاڑی جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی تو ہم لاس سیٹ پہ بیٹھے تھے جس کی وجہ سے ہمیں بیک سائیڈ سے جتنے بھی ہوتلز وغیرہ تھے وہ سب دیکھ رہے تھے یہ ایک ہوتل تھا جو بہت خوبصور ڈیکوریٹ ہوا تھا اس طرح ہم جا کے آگے نیو مری تک سب دیکھ کر آئے لیکن آگے بہت اندھیرہ تھا اس لئے میں بہت زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکی اور یہ جو آپ پکس دیکھ رہے تھے نا یہ نیو مری اور اول مری کی ہے جیسے جیسے مری میں ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ویسے ویسے یہاں پہ پکس کیپچر کر کے اور انہوں نے لگا دی تھی اچھا جب ہم آگے کی طرف تھوڑے آئے تو یہاں پہ اسکول کے بچے بیٹھے ہوئے تھے جیسے میں نے آپ کو پچھلے ولاغ میں بھی دکھایا تھا یہ بچے جو تھی نا یہ مظفرہ بات سے آئے ہوئے تھے یہ ان کا لاس پوائنٹ تھا ان کو سب کو یہاں جمع ہونا تھا تو انہوں نے کچھ پکس وغیرہ بھی ہم آئے ساتھ کیپچرز کروائیں اور ہم سے کافی دیر بات بھی کری اس کے بعد ہم نے بھی یہاں سے تھوڑا سے کڑے ہوکے آپ کے لئے ویڈیوز وغیرہ بنائیں اور اس کے بعد ہم مال روڈ کی طرف بڑھ گئی تھی اچھے اب یہ جو راستہ جا رہا ہے نا یہ جی پیو روڈ پہ جا رہا ہے تو جی پیو کے لاس پوائنٹ پہ جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی تھوڑی مال روڈ کی یہ جو شاپس ہیں یہ سب دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ شوز وغیرہ کی بھی بہت اچھی شاپس وغیرہ بن گئی ہیں اچھے یہاں پہ یہ ایک جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سموکی بالز وغیرہ کا یہ تو ہم نے نہیں کھایا یوز کری تھی لیکن یہاں پہ یہ جگہ جگہ پہ نا یہ سموکی بالز اور بسکیٹ رکھ دیئے گئے ہیں تو یہ رات کی تھنڈ کے موسم میں بہت اچھے لگتے ہیں کھانا اس طریقے سے باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر پوائنٹ پہ ون ڈالر شاپس بنی ہوئی ہیں اور جو ونٹر ہے تو ونٹر کی وجہ سے یہاں پہ ونٹر کی وجہ سے نا ان کا اتنا سیزن نہیں ہوتا تو یہ شال اور یہ ڈریسس آپ کو بہت اچھے ریٹس میں یہاں پہ آویلیبل ہو جاتے ہیں باقی آپ سب دیکھیں نہیں کہ ون ڈالر شاپس ہیں اور یہ نا ون پونٹ کی بھی شاپس تھیں لیکن ون ڈالر وغیرہ جو ہے نا وہ ٹو ففٹی جو کراچی والے ریٹ تھے سیم وہ ہی تھے پھر باقی یہاں پہ ہم آگے آئے تو یہ سون ہلوے کی بھی شاپ تھی یہاں پہ لیکن ان کے ریٹ میں اور باہر کے ریٹ میں بہت فرق تھا اچھا جب ہم تھوڑا سا آگے بڑے تو ہمیں یہاں پہ یہ ایک بیکری بھی نظر آئی یہ آپ ڈونٹز دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایک ڈونٹ کی پرائز فری تھری ہنڈرڈ روپیز تھی لیکن یہ بہت ٹیسٹی تھے ہم نے بھی ان سے لے کے یہاں پہ کھائے اچھا آپ نے یہ دیکھا ہوگا تھوڑے پہلے میں نے آپ کو ایک بچے کی ویڈیو دکھائی اسی ویڈیو میں بچے کی آ رہی تھی تو میں نے پچھلی بار آپ سے بولا تھا میں بتاؤں گی ان بچوں کے بارے میں یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں جو یہاں پہ جو افغانی فیملیز وغیرہ ہیں یا پتھانی فیملیز ہیں ان کے بچے یہاں پہ آکے کعبہ وغیرہ سیل کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو بھی آتا ہے ان کے آگے خوب رو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری امی نے ہمیں کام پہ لگایا ہے ہمارے ابو نے لگایا ہے اور ہم اگر پانس سو روپے یا ہزار روپے لے کر نہیں گئے تو وہ ہمیں گھر میں نہیں جانے دیں گے تو ان کو اس طرح دیکھ کر کتنے لوگ تھے وہ ان کو لالا کے پیسے دے رہے تھے میں بھی پیسے دینے کے لئے آگے بڑی پر چینج نہ ہونے کے ویسے میں ایک شاپ پہ جیسی لینی گئی تو مجھے شاپ فالے نے بتایا کہ آپ کو کل صبح یہ بچے دوبارہ یہیں بیٹھے ہوئے ملیں گے چاہے آپ انہیں کتنے ہی ہزاروں روپے دے دیں لیکن یہ ان کا کام ہے اور ان کے ماں باپ نے انہیں لگایا ہی یہاں پہ اس چیز کے لئے ہے چلیے اب ہم جی پیو روڈ پر آ چکے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی پیو روڈ کا بہت خوبصورت منظر اور ہلکی ہلکی تھنڈ تھی اس لئے اب رات بھی بہت ہو گئی تھی ہمیں بھوک بھی بہت لگ رہی تھی تو ہم چلے گئے شنواری تکین باربیکیو پہ انشاءاللہ اس کا ولوگ نیکسٹ آپ کے لئے لے کر آوں گی پھر ملتی ہوں اللہ حافظ فی آمان اللہ